بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر کے اندر ہم ونڈوز پروگرامنگ کے کچھ پرنسپلز ڈسکس کرتے ہیں آپ کسی بھی پلاتفارم کے اوپر اگر ونڈوز کی ایپی ایز یوز کر رہے ہیں تو یہ پرنسپلز آپ کے لیے یوزفل ہیں کوئی بھی پلاتفارم ہو جیسے وی بی ہے سی شارپ ہے ویجول سی پلس پلس ہے وہ ان پرنسپلز کو فالو کرے گی تو یہ پرنسپلز سمجھنے بڑے آسان ہے اور ان کو once understand کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے پرنسپلز 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 چیزیں جو ہیں بڑی کلیر ہو جاتی ہیں فرسلی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ونڈوز جو ہے وہ تمام ریسورسز کو ایز آبجیکٹ سٹریٹ کرتی ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ہر آپریٹنگ سسٹم کے ریسورسز ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم ان ریسورسز کو مینجھ کر رہا ہوتا ہے تو جن جن ریسورسز کو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم مینجھ کر رہی ہے ونڈوز ان کو کہہ رہی ہے آپجیکٹس اور پھر ان آپجیکٹس کے اوپر آپریشنز پرنسپلز کرنے کے لیے ونڈوز کے پاس set of اپی آئیز ہیں اگر کسی ایک certain آپجیکٹ کے اوپر آپ آپریشن پرنسپلز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس object سے relevant کون کون سی APIs available ہیں دوسرا point یہ ہے کہ جو windows API ہے وہ directly hardware کو access کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتی آپ نے کسی بھی چیز کے اوپر کسی بھی hardware کے اوپر operation perform کرنا ہے تو آپ کو API کے through ہو کر آنا پڑے گا direct access allowed نہیں ہے کیونکہ windows جس طرح operating system میں آپ نے پڑھا ہوگا اکثر operating system protection پروائیڈ کرتے ہیں تو windows بھی protection پروائیڈ کرتے ہیں protection کا مطلب یہ ہے کہ کوئی process inadvertently کوئی hardware یا کوئی memory جو ہے اس کو directly access نہ کریں ہر کام operating system کے through schedule ہو تو اگر کوئی program directly hardware کو access کرنے کی کوشش کرے گا تو window اس طرح کی access کو جو ہے وہ allow نہیں کرے گی exception generate کر دے گی اور پھر اگر آپ نے مختلف چیزوں کو handle کرنا ہے جیسے processes ہیں threads ہیں, pipes ہیں, memory ہیں, device context ہے مختلف قسم کے resources available ہیں تو وہ سارے کے سارے resources جو ہیں وہ as an object treat کیے جائیں گے جب آپ کو اس resource کی ضرورت ہوگی آپ اس کا relevant object create کریں گے اور پھر اس object سے relevant associated آپ api's کو call کریں گے اس کے پر مختلف operations perform کرنے کے لئے اور پھر آپ کے پاس اگر ایک کوئی object آپ چوز کرتے ہیں جس کے پر آپ نے operation perform کرنا ہے تو اس کے لئے ایک certain set of api's ہیں جو windows کی documentation ہے window api's کی documentation ہے آپ اس کے اندر وہ set of api's دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر وہ listed ہیں اور بڑا easily ان کو آپ sort کر سکتے ہیں کہ اس specific object کے لئے کونسی api's ہیں جو use ہو رہی ہیں اور جو آپ نے operation perform کرنے ہر operation سے associated آپ کو کوئی نہ کوئی api ضرور مل جاتی ہے جو api's ہوتی ہیں وہ ویسے دیکھنے میں تھوڑی سی cryptic لگتی ہیں کیونکہ اس کے اندر عام طور پر ایک long list of parameters ہوتی ہیں لیکن اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی اس کے اندر long list of parameters ہو جو most common operations ہیں وہ آپ تھوڑے سے parameters use کر کے یا تھوڑے سے parameters specify کر کے perform کر سکتے ہیں most of the parameters most of the cases کے اندر null رکھے جاتے ہیں تو سارے parameters آپ کو یاد رکھنے کی اور سارے parameters کو in depth دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی اکثر جو most common operations ہیں وہ تھوڑے سے parameters specifically specify کرنے سے آپ operations perform کر سکتے ہیں پھر کیونکہ windows جو ہے آپ کو پتا ہے multi tasking system ہے multi threading system ہے ایک وقت میں number of processes run ہو رہے ہیں ایک process کے اندر number of threads run ہو رہی ہیں تو ان processes کو اور ان threads کو عام طور پر synchronize کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان کے بیچ میں resources کو arbitrate کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ایسے سارے operations perform کرنے کے لیے number of synchronization کے constructs جو ہیں وہ available ہیں windows کے اندر جس طرح آپ نے operating system میں بڑھاؤں گے جیسے semaphores ہوتی ہیں اور دوسرے constructs ہوتے ہیں تو کئی قسم کے constructs windows کے available ہیں اور اپنی need کے accordingly آپ ان constructs کو use بھی کر سکتے ہیں اور basic unit of execution windows کے اندر جو ہے وہ thread ہے یعنی کہ ایک process ہے اور اس process کے اندر کیونکہ multi threading ہے تو number of threads run ہو رہی ہیں تو thread سے چھوٹا کوئی unit نہیں ہے thread جو ہے وہ most basic unit ہے جس کو کہ windows recognize کرتی ہے اس کے علاوہ جو apis کے نام ہیں وہ کافی descriptive ہوتے ہیں descriptive اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ thousands of apis میں بھی exist کرتی ہیں ساری آپ یاد نہیں رکھ سکتے ہیں اگر وہ descriptive نام ہو تو پھر آپ کے ذہن میں شاید اس کا image رہ جاتا ہے اور آپ کو ان کو use کرنے میں آسانی ہوتی ہے جس طرح ان examples کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ایک بڑا سا نام ہے wait for single object wait for single object ex یہ ایک بڑا سا نام ہے اور نام یہ کافی descriptive سا ہے اور اس descriptive نام ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو یاد بھی رہ جاتا ہے اور جب زود پڑے اس کی تو آپ اس کو easily use کر سکتے ہیں تو نمبے ناموں سے بھی یہاں پہ اتنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو windows ہے ایک تو ہم نے دوسرے compilers کے اندر آپ نے پہلے کام کیا ہوگا اس کے اندر ایک set of primitive data types ہوتی ہیں جس طرح int ہے float ہے windows جو ہے اس کے اندر اپنی کئی قسم کی data types available ہیں کئی قسم کے data structures ہیں اور ان structure کی مختلف قسم کی data types available ہیں عام طور پہ جتنی بھی data types ہوں گی وہ uppercase characters کے اندر defined ہیں جس طرح اس example کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں bool جو ہے bool ایک data type ہے وہ uppercase characters کے اندر defined ہے سارے اس کے characters جو ہیں bool یہ سارے uppercases کے اندر ہیں یہ boolean کے لئے ہے handle 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 ایک resource کا handle store کرنے کے لئے یہ ایک data type ہے تو اس کے بھی جو data type کے سارے characters ہیں یہ uppercases ہیں جتنے بھی data types ہوں گی وہ uppercases کے اندر defined ہے اور یہ کہاں پہ defined ہے یہ ایک file بنی ہوئی ہے header file windows.h ہر program کے اندر آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی جب بھی آپ نے ان data types کو use کرنا ہے windows.h کو ضرور include کریں گے تو windows.h کے اندر ان ساروں کی definition ہے اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ ہمیں pointers کی بھی ضرورت پڑتی ہے اگر ہم c کے اندر یا c++ کے اندر pointers کو use کرتے ہیں تو ہمارے پاس pointer operator ہوتا ہے staric staric کو ہم use کرتے ہیں as pointer operator لیکن جو c کی data types ہیں windows کی api کی جو data types ہیں وہ اس چیز کو avoid کرتی ہیں وہ جو ہمارا staric operator ہے جو pointer operator ہے اس کا use نہیں کرتی بلکہ وہ جو data types define ہوئی ہوئی ہیں وہ define اسی طریقے سے ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ کے پاس جو abstract data types ہوں وہاں پہ آپ کو کبھی pointer استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے pointer کا operator استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے for example جیسے ایک data type ہے tchar tchar کا اگر آپ نے pointer define کرنا ہے تو وہ define ہوگا as tchar historic لیکن آپ کو tchar historic کا بھی use کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی tchar historic جو ہے اس کی جو type ہے یہ already defined ہے اور وہ type کیا ہے lp tstr lp is long pointer for t string lp long pointer for t string یہ ایک type already windows.h کے اندر define ہوئی ہوئی ہے تو اگر آپ نے tchar type کی ایک string define کرنی ہے تو آپ کو اس کے لئے tchar historic نہیں دینا پڑے گا آپ use کریں گے lp tstr اس کے علاوہ یہ کچھ programming practice ابھی تو ہم نے api's کی بات کی اس کے علاوہ certain کچھ programming practices ہیں جو کہ آپ کو windows programming کے اندر عام طور پر نظر آتی ہیں جو most commonly used programming practice ہے وہ hungarian notation ہے hungarian notation جو ہے اس کا syntax سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا readability کے ساتھ تعلق ہے جو بھی آپ ایک variable name define کرتے ہیں عام طور پر اس کے شروع میں کچھ lowercase prefix define کر دیتے ہیں وہ lowercase prefix جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس data type کی type کی ہے for example ایک سیزمپل کے اندر ایک ہمارے پاس variable ہے lpsz file name اصل میں تو وہ file name ہے آپ کو اگر اس variable کا نام رکھنا تھا تو شاید file name رکھنا چاہیے تھا یہ lpsz کیا ہے یہ hungarian notation کے recording لیے اس کی prefix آپ نے رکھیا ہے اس کا syntax سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ صرف file name بھی رکھ دیں تب بھی صحیح ہے syntax کے مطابق لیکن lpsz آپ نے readability بیتر کرنے کے لیے رکھیا ہے lpsz سے آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ file name کی type کیا ہے lp is for long pointer s is for string اور z ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ string null terminated ہے zero سے terminate ہو رہی ہے اسی طرح سے اگر کوئی maybe integer variable اگر آپ نے کوئی define کیا تو شروع میں اس کے آپ i لگا دیں گے i سے پتا چلے گا کہ یہ integer variable ہے تو اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی variable name define کیے گے اس کے شروع میں کچھ ایک prefix ہوگی hungarian notation کے مطابق جس prefix ہو دیکھ کے آپ کو اس کی type پتا لگا تھی آپ کو اوپر جا کے کہیں declaration میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بار بار کہ اس کی type کیا define ہوئی بھی ہے اور windows.h کی again یہاں پہ بات ہو رہی ہے windows.h جو ہے وہ ہماری header file ہے جس کے اندر کے ساری جو APIs کے prototypes ہیں اس کے اندر سارے ہمارے abstract data types ہیں جتنی بھی آپ کو prototypes اور definitions کی ضرورت پڑتی ہے during windows programming windows کی APIs کو call کرنے کے لیے وہ سارے prototypes جو ہیں windows.h کے اندر available ہیں تو اگر آپ نے windows کی کوئی API use کرنی ہے تو آپ کو اپنے program کے اندر شروع میں windows.h کو include کرنا پڑے گا موسیقی